میں نے یہ پوچھنا تھا کہ چونکہ نکلی علیہ سے تو آپ نے بتا دیا ہے کہ اپنے روایات کافی پیش کی ہیں کہ حضور نے اس کی نگیشن کی ہے لیکن کیا یہ نات میں آتا ہے اکلی طور پر کہ اللہ پاک یہ صلاحیت دے دیتا کہ کچھ چیزوں کو آپ جان جاتے اس پہ میں تھوڑا کمنٹ لینا چاہتا ہوں کچھ چیزوں کو نہیں بہت ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں بہت بڑا حصہ جو غیب کا ہے وہ جانتے ہر مسلمان جانتا ہے دیکھیں عذابی قبر کے بارے میں ساری چیزیں غیب سے متعلق ہیں سوالات ہوں گے جوابات دیں گے جو اچھا جواب دے گا اس سے قبر میں نعمتیں ملیں گی جو جواب میں فیل ہو جائے گا قبر میں اس کوئی عذاب ملے گا جو جنت میں جائے گا اس کے نعمتیں ملیں گے جو جہنم میں جائے گا اس کوئی عذاب ہوگا پھر یہ ہے کہ قیامت آئے گی قیامت سے مطلب دس بڑی بڑی نشانیاں چھوٹی چھوٹی نشانیاں یہ بہت بڑا غیب کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے غیبی امور کا غیبی واقعات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ایک آپ مسلمان جانتا ہے تو ضائع سے بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ساری باتیں جانتے تھے مسئلہ اس کا نہیں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا مسئلہ یہ ہے کہ علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا جو کچھ دیا گیا وہ عمر غیب پر آگاہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی عمر پر آگاہ کیا گیا اس سے انکار نہیں ہے لیکن وہ جو صفت ہے غیب کو جاننے کی جس کو میں قوت ادراک ستابر کر رہا ہوں قوت ادراک یعنی جان لینے کی صلاحیت جس کو زید بھائی نے شروع میں کہا اس کو جا کے آپ دیکھیں تو اس کو مثالوں سے واضح کیا ہے کہ وہ چیز نہیں دیجئے میں آپ کا پروگرام سنوڑا ہوں شروع سے میں سر میں ایک نکتے کی طرف توجہ لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے بزریا جبریل یا کسی بھی طرح سے جو وہی آتی ہے رسول اللہ کی طرف تو اس میں ہم کوئی وٹنیس تو نہیں ہے نا مخلوق خدا اس میں کوئی وٹنیس تو نہیں ہے وہ شاہد تو نہیں ہے تو جب وہ شاہد نہیں ہیں تو جو بھی کلام اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی جانب آئے گا بزریا وحی جبریل علیہ السلام یا کوئی اللہ پاک جس بھی طریقے سے ودیت کرے تو مخلوق خدا کے لیے اس نبی کے دور میں جس نبی کو بھی یہ پیغام آئیں گے تو ان کے لیے تو وہ علم غیب ہی ہوگا علم غیب نہیں ہوگا یہ فرق سمجھ نہیں باتی یہ اصل نکتہ ہے علم غیب نہیں وہ غیب پر آگاہی ہے جیسے آپ کو جیسے ہم کو بھی آئے نا یہ بتائیے ہم اپنے آپ کو اپنے لیے علم غیب کا دعویہ کیوں نہیں کرتے بھئی ہمارے پاس بھی غیب کی خبر آئی نہ مسئلہ یہ صرف آپ اس سوال پر غور کیجئے بار بار غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ دعویہ کرتے علم غیب کا لیکن مسلمان کے بارے میں دعویہ کیوں نہیں اس باتے غور کیے ایک مسلمان کو بھی تو غیب کی چیزیں بتائی گئی ہیں جنت کی باتیں جہنم کی باتیں قبر کی باتیں قیامت کی علامات کی باتیں مستقبل میں پیشنگوئیوں سے متعلق بلکہ ماضی میں کیا ہوا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا چاند کے دو ٹکے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا ماضی کی بہت سارے واقعات مستقبل کے واقعات اصابے قہف کے واقعات یوسف علیہ السلام کے وقت کیا آتی ہے کوئی معمولی چیزیں اتنی ساری چیزیں مسلمان جانتا ہے بہت ساری بات جانتا ہے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لئے آپ علم غیب کیوں نہیں مانتے صرف میرے اس سوال پر غور کیجئے کہ ایک مسلمان اتنی ساری چیزوں کو جانتا ہے آپ اس کے لئے علم غیب کیوں نہیں مانتے یہ ٹائٹل کیوں نہیں دیتے یہ صفت اس کے اندر کیوں نہیں مانتے کہ اس کے پاس علم غیب ہے کیوں نہیں مانتے جبکہ وہ بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے تو آپ اس کو کیا نام دیں گے یعنی آپ کہیں گے ایک مسلمان کی پاس علمی غیب نہیں لیکن وہ جنت کی باتیں جانتا ہے جانم کی باتیں جانتا ہے علامتیں قیامہ جاتا ہے اس جاننے کو کیا نام دیں گے کونسی اسطلاح سے آپ اس کو تعبیر کریں گے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی باتیں جانتے تھے اس سے انکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری باتیں بتا رہے ہیں جانتا ہے آپ ان کے لئے علم غیب کا اس بات کر رہے ہیں مسلمان بھی یہ باتیں جانتا ہے ان کے لئے آپ علم غیب کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ فرق کی وجہ کیا ہے فرق کی دلیل کیا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں ہو سکتا آپ کیا کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو علم ہے اس کی مقدار زیادہ ہے ہو سکتا آپ یہ کہیں تو ٹھیک ہے مسلمان ہے اس کی علم کی مقدار کم ہے علمِ غیب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علمِ غیب ہے لوگوں کی عقیدی کمت ہم تو نہیں مانتے تو کیا اس کی مقدار ایک ہے تو اگر مقدار میں فرق کی وجہ سے مسلمان کے لئے علمِ غیب کی صفت آپ نہیں مانیں گے تو مقدار میں تو نبی اور اللہ میں بہت زمین عصمان کا فرق ہے پھر آپ نے نبی صلی اللہ علمِ غیب کی صفت کیوں مان لی خلاصہ یہ ہے نا اثر اس سوال کی مسلمان بھی بہت ساری غیبی امور کو جانتا ہے پھر اس کے لئے علمِ غیب کی صفت کیوں نہیں ماننے بس اس سوال کا جواب دے جائیں ایک اچھا سوال چیزی میں بتاتا ہوں اصل میں میں نے شروع میں ایک بات کی ہے یہ دیکھیں ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے تو خالق نے اس یونیورس کو بنایا ہے تو اس کے بارے میں وہی جان مخلوق اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکتی انٹل کے وہ خالق بتائے یہ ممکن نہیں ہے نا ممکنات میں نہیں ہے جب ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے اس میں آپ جو شیک نے سوال پوچھا وہ سوال کا کیا جواب ہے فرانکلی فرانکفورٹ بھائی جو شیک نے سوال پوچھا جی سر میں وہی بتا رہا ہوں میرا سوال یہ دورہ دیتا ہوں کہ ایک مسلمان عالمِ غیب ہے کی نہیں ہے سمپل سا جواب دی مسلمان عالمِ غیب ہے کی نہیں اس کے پاس سلمیں غیب ہے کی نہیں اس میں میں وہی میرا سوال ایک ہی تھا جو میں نے کرنا تھا اور وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسولوں کے چلے جانے کے بعد اب جو دنیا میں انسان موجود ہیں یہ آتے رہیں گے کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی اپنا پیغام کسی طرح سے بھیج سکتا ہے اگر ممکن ہے تو پھر لوگوں کو علوم آتے ہوں گے اور اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اب مخلوق سے کوئی کلام کرے کسی بھی طریقے سے جبریل کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے نہیں کوئی اس طرح وہی نہیں کسی بھی طریقے سے دو چار اقسام ہے تو اگر اللہ پاک ممکن ہے کہ کسی انسان سے اب رابطہ کر رہا ہے تو پھر تو وہ بندہ خبر دے سکتا ہے اللہ کے اس علم دیئے ہوئے علم سے اور اگر نہیں تو نہیں نہیں یہ سوال نہیں میرا میرا سوال یہ ہے مسلمان میرا سوال کیا ہے کہ مسلمان بہت سارے غیبی امور پر آگائے ہیں جانتا ہے بہت سارا علم اس کو دیا گیا ہے غیبی معاملہ تو پھر اسے آپ عالم الغیب کیوں نہیں مانتے ہیں اس کے لئے علم الغیب کیوں نہیں مانتے ہیں وجہ کیا اس کی ہے فرم فردہ آپ کیا کریں کہ سکتا ہے جواب دے دیجئے اور پھر آپ جو پوچھ رہے ہیں اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ لیکن پہلے یہ سوال کا جواب ہے آپ درکی بولتے ہیں کہ ہاں مسلمان علم غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے کیا پوزیشن ہے میں نے گزارش کی ہے کہ انسان کے علوم جو ہیں وہ قسبی ہیں بشمول انبیاء انہوں نے جو علوم لینے ہیں وہ تمام انسانوں کی وراست کے علوم ہیں اور انسان جتنا زیادہ چاہے حاصل کرے اپنی صلاحیتوں سے اور یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اللہ کی طرف سے خبر یا کوئی علم جب اللہ دے گا تو ہی آئے گا ادروائز تو کسی مخلوق کی مجال ہی نہیں ہے میں نے تو وہ بات کی نہیں جو آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کے اس بات پر آتے ہیں فرانکفورٹ بھائی اب شیخ جو سوال تین بات اچھا دوسرے سوال اصلا میں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کا حقیقت کیا ہے میرے حقیقت میں واضح نہیں ہو رہا ہے میں اچھا دوسرے انداز سے پوچھتا ہوں تاکہ یہ کلیر ہو کہ آپ کا کیا مانتے ہیں یا ہی قرآن پاک کے مطابق ایسے لوگ ہیں ایسے اشخاص ہیں ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ پاک نے جن پر فرشتہ نازل کیا یا فرشتے نازل کیے اور جن کو وہی کے لئے پیغام دیا یا کسی بھی طریقے سے پیغام دیا تو میرا یہ ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب کے سب اللہ کی خبریں کسی بھی ذریعے سے جو اللہ نے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا انکار کون کر رہا ہے ہم نے کئی باریں واضح کر دیا اگر ہم اس بات کا انکار کر دیں گے کہ اللہ نے انبیاء کو غیب کی خبریں نہیں دی تو بتائیں وہ نبی کیسے رہ جائیں گے نبی کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں ان کو دیتا ہے اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے لیکن غیب کی خبر دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور کسی کو علمیں غیب دینا دونوں میں فرق آپ سمجھے دونوں میں فرق میں ایک مثال دے جو پتہ نہیں آپ نے شروع میں سنا کی نہیں سنا میں ایک مثال دے جو پتہ نہیں ایک میرا سنی میں نے ٹائم زیادہ لے لیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مثال سنکھا clarity ہو جائے گی چھوٹی سی مثال دے جی حالانکہ توراتی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بار بار ہم اس کو بول چکے ہیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر جسے زید بھین نے شروع میں پیش کیا تھا کہ ایک آدمی ہے جو اندھا ہے جس کے پاس علم بسارت نہیں ہے ملہب وہ دیکھ نہیں سکتا آپ کو سے اب سامنے سے کوئی car آ رہی ہے تو اس کے ساتھی نے بتا دیا کہ یہ car red color کی ہے یہ ہے وہ ہے یہ ساری چیزیں اس نے بتا دیا اب جو دوسرکا شک جس کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ نہیں سکتا ہے اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ car ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ red color کی car ہے سب کچھ معلوم ہو گیا اور اس سے اپنے آپ کو بچا بھی لے گا سب کچھ معلوم ہو گیا تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے یہ اس چیز پہ آگاہ ہو گیا لیکن یہ نہیں کہیں گے اس کے پاس علم بسارت آگی یعنی دوسرے شخص نے جو دیا ہے وہ ایک چیز پر ایک علم سے آگاہ کیا ہے یعنی ایک گئی پر آگاہ کیا ہے ایک چیز جو دیکھنے والی چیز دیکھ کے بتایا ہے کہ یہ چیزیں لیکن علم بسارت نہیں دیا ہے یعنی اس کے اندر خود دیکھنے کی قوت نہیں آئی ہے وہ دوسرے کے آگاہی ہے اس کو جو کچھ پتا چلا ہے اس کو ایک چیز پتا چلی جو اس کے نظروں سے وہ جل دے وہ دیکھی نہیں سکتا لیکن یہ جو اس کو پتا چلا ہے وہ بتانے سے پتا چلا ہے خود اس کے اندر بسارت جو ہے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی ہے تو ایسے اللہ رب العالمین نے جس کو بھی غیب کی باتیں بتائی ہیں تو آگاہ کیا ہے لیکن قوتیں ادراک نہیں دیا ہے ایسی طاقت نہیں دیئے جس کے ذریعے سے کوئی شخص یعنی عطائی طور پر بھی ایسی طاقت نہیں دی گئی ہے کہ خود یہ ڈیڈٹ کر سکے معلوم کر سکے کہ کیا ہے جیسے کہ میں نے حدیثیں کیوں پیش کی شروع میں حدیثیں پیش کیا کہ نبی سے سوال ہوتا ہے نبی کہتا ہے لادری مجھے نہیں معلوم ہے تو اگر ایسی کوئی کوئی قوت دی گئی ہوتی علم غیب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہتے مجھے نہیں معلوم ہے بلکہ وہ حدیث جبریل بہت بڑی جیسے قرآن میں فاتحہ کا جو مقام ہے سورہ فاتحہ کا ام الکتاب کہتے ہیں ایسے احادیث میں حدیث جبریل کو ام الاحادیث کہتے ہیں اس میں جبریل اسلام نے جو سوال کیا کہ مطسہ قیامت کب آئے گی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ اس کے بارے میں جسے پوچھا گیا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے یعنی اس کا علم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے اس کا علم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر علمِ قوتِ ادراک دیا ہوتا یعنی غیوی چیز کو جان لینے کا مل کا کوئی دیا ہوتا کوئی چیز دی ہوتی تو آپ اس سوال کے جواب میں نہ نہیں بولتے بلکہ وہ حدیث جو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑی ہوئے اور کہا جو چاہو پوچھ لو اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائیں اب اگر کوئی کھڑا ہوکے پوچھتا قیامت کب آئے گی کسی نے پوچھا نہیں لیکن اگر یہ سوال کوئی کر لیتا کہ قیامت کب آئے گی اس سوال کے جواب اللہ کے نبی سلم نہیں دیتے اس سوال کے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ یہ علم نبی کو نہیں دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا اس لئے یہ نہیں بتا سکتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم کہا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتا رہا ہے انبیاء کو بتایا اس کے ہم انکاری نہیں ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ بہت بڑی مقدار میں بتایا گیا لیکن وہ علم غیب نہیں ہے اور وہ ساری باتیں نبی کو اس لئے بتایا گیا کہ نبی اپنے امتیوں کو بتائے تو جس طرح سے امتی اس لئے میں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ جو مسلمان ہیں کیا آپ انہیں علم غیب مانتے اگر وہ علم غیب نہیں مانتے ہیں تو پھر انبیاء علیہ وسلم کو کسی بنیاد پر مانتے ہیں اگر اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ انہیں خبریں دی گئی ہیں تو پھر اس بنیاد پھر آپ کو مسلمانوں کو بھی مانا چاہتا ہوں آپ تھوڑا کھل کے بتا دیں کہ آپ مسلمان کو عالم غیب نہیں مانتے ہیں انبیاء کو مانتے ہیں تو اس فرق کی وجہ کیا غیب پر آگاہ ہی تو دونوں کا ہے مسلمان بھی غیبی امور پر آگاہ ہے انبیاء علیہ مسلمان بھی آگاہ ہیں یقین ہے انہوں کی مقدار زیادہ ان کا مقام زیادہ ہم برابر نہیں کرنے دونوں کو بہت فرق ہے لیکن فرق ہے تو آپ بھی فرق کر لیجیے علم غیب میں فرق کر لیجیے لیکن آپ سرے سے کسی مسلمان کو عالم غیب مانتے ہی نہیں ہیں اور انبیاء علیہ مسلم کو عالم غیب مانتے ہیں تو اس کی وجہ آپ مجھے بتا دیں سنوڑا ہے مجھے بس دو منٹ دیجئے گا میں بات مکم کرنے پر انشاءاللہ میں جائیں میرے بھائی میری ریکوشٹ ہے یہ جو میں پوچھ رہا فرق کی وجہ انبیاء عالم غیب ہیں مسلمان عالم غیب نہیں اس فرق کی وجہ مختصر طور پر بتا دیں ڈیٹیل میں مجھ جائیں جو آپ نے بیان فرمایا ہے میں اس پر حقل یقین رکھتا ہوں یہ بات ہی نہیں ہے میں جو نکتہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ مجھے اس سے کھینچ کے پھر اسی بات پر لے آتے ہیں جس سے میں بار بار آگے جاتا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ نکلی میرا پہلا جملہ اگر آپ یاد فرما لیں تو میں نے کہا تھا کہ نکلی علوم سے تو آپ نے ثابت کر دیا کہ اتنے آپ نے حدیث پیش کی تبری سے پیش کی حاکم سے پیش کی تو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا اقلا یہ محال ہے کہ اللہ یہ صلاحیت دے دے کسی نبی کو کہ وہ جاننے لگ دے اور دوسری بات میری یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے میں بس میرے سوال میں میں چلا جائیں دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کے بعد کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کوئی رابطہ کوئی حکم کوئی پیغام کوئی خبر کوئی علم دیتا ہے دے سکتا ہے دے گا یا نہیں اس پہ تھوڑا سا جزاک اللہ میں دو نکتہ سمجھ پایا آپ کا پہلا یہ کی کیا یہ ممکن ہے کی نہیں ممکن والے مسئلے پہ بعد میں آؤں گا دوسرا نکتہ کیونکہ آپ نے نیا پیش کیا پہلے نے پیش کیا تھا دوسرا جو آپ نے ریپیٹ کیا نا وہ ایک چیز ریپیٹ کیا آپ نے حالانکہ اسی پر میں نے وہ فرق پوچھا تھا آپ سے آپ نے ریپیٹ جو کیا نا دوسرا نکتہ شاید اس کو آپ کریں کہ میں میس کر رہا ہوں شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان میں اور ایک نبی میں فرق یہ ہے کہ مسلمان ایک نبی کا کنیکشن ہوتا ہے ایک تعلق ہوتا اللہ تعالیٰ سے وہی کا اور جبکہ ایک عام مسلمان کا وہی سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے اس لئے ایک مسلمان عالم الغیب نہیں ہے اور انبیاء عالم الغیب ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرا جو نکتہ ہے تاکہ بھی میں آپ کا نکتہ مس کر رہا ہوں کیا آپ دونوں میں فرق کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک انبیاء کا تعلق اللہ سے جڑا ہے وہی آتی ہے اس لئے وہ عالم الغیب ہے اور دوسرا جو ہے نہیں ہو سکتا مسلمان کیونکہ اللہ سے اس کا تعلق نہیں جڑا ہے یہ بتا رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے بس وہی مطلب آپ کا نکتہ وہی وہی والا مسئلہ نا آپ کا نکتہ بس وہی ہے نا یعنی یہی نکتہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مس کر رہا ہوں نا پہلے آپ کا نکتہ کلیر ہو جائے پھر میں جواب دوں گا آپ کا نکتہ یہی ہے نا فرق کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے پاس وہی نہیں ہے وہی کا سورس نہیں ہے اور انبیاء کے پاس وہی کا سورس ہے اس لئے بلکل بھی نہیں مالک نے جو حکم دینا ہے ان کو پیغام دینا ان کو وہی پتا چلے گا وہ مخلوق ہے سارا خالق نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی لیکن ان کا بھی تعلق وہی سے جڑا ہوا نا فرشتوں کا بھی فرشتے ہی وہی لاتے ہیں نا انبیاء علم السلام کے پاس اگر آپ میں نے آپ سے کلیر کیا ہے وہی میں نے جواب دینے سے پہلے آپ کے معاملے کو نکتے کو کلیر کیا ہے آپ نے فرق کی وجہ وہی بتائی ہے اگر فرق کی وجہ وہی ہے تو یہ وہی لانے والے جبریل اسلام ہیں تو کیا جبریل اسلام علم لوگ ہے جی دیکھیں میں آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں بار بار کہ جبریل علیہ السلام کو جب تک پیغام اللہ سے نہیں ملے گا وہ بے خبر ہے اور جب تک جبریل علیہ السلام پیغام رسول اللہ تک نہیں لے کے آتے رسول اللہ بے خبر ہے ٹھیک ہے مخلوق ہیں نا جان سکتی ہے خالق کے عمور کو صحیح بات ممکن نہیں جب تک خالق ان کو دے نا وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں بھئی تو فیل آسان میرے خیال سے میرے خیال سے میرے خیال سے کہہ رہا تھا جی 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 سر میں یہ گزار کہا تھا کہ یہ ان میں غیب والا سوال ہی نہیں بنتا چونکہ ایک خالق ہے میں سوال گیا کہ آپ صرف لفظ میں شاید شیخ شابان سے گزارش کروں گا ان کو میں روک دیا تھا بچ میں کچھ کہنے والے تھے وہ کہیں میرے خیال سے بھائی صاحب سیب الفاظ کو لے کے کنفیورز ہیں عقیدہ شاید ان کا بھی یہی ہے کہ علم غیب نہیں ہے باقی وہ لفظی بحث ہے شاید جو ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے پہلے جی بھرے سے بتانے سے پہلے کیسے جان سکتے تھے اور وہ باتیں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے پتا ہیں اللہ کو یہ معلوم ہے کہ میں جبریل کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بات ڈالی جا رہی ہے اور گھنٹی کی آواز بھی آتے اس کے ذریعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل رہی ہے تو مختلف ذرائے سے اللہ تعالیٰ محمد عربی یہ بات خود اللہ کو پتا ہے اور در تی بات سب سے پہلے اللہ کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا میں غیب نہیں جانتا میں غیب نہیں جانتا یا یہ بتا دیجئے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا علم تھا جو مخلوقات میں کسی کو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم لیکن اس کے باوجود علم غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں اس لیے نہیں مانتے ہیں فرق کیوں ہے آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے نا کہ یہ لفظی فرق کیوں ہے اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کی ایک صفت ہے سمجھے آپ یہ فرق ہے فرق کی وجہ یہ ہے اور اللہ کی صفت کسی مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی غیب کا علم اللہ کی ایک صفت ہے اور وہ صفت کسی مخلوق کے نام سے نہیں جوڑی جا سکتی اس لیے ہم اللہ کے لیے علم غیب بولتے ہیں مگر رسول اللہ کے لیے علم غیب نہیں بولتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا اللہ کی طرف سے ایک چیز اور بھی انہوں نے پہلا جو نکتہ پیچھ گیا تھا وہ تو ایک نیا تھا میں اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں کلیر کر دوں پہلا نکتہ ان کا یہ تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے یہ شاید نہ تھا کیا یہ امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب دے دے دیکھیں بھائی ایک چیز میں واضح کر دوں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی قانون میں فرق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اللہ اللہ کل شہن قدر ہے اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بہرحال یہ تو صفات اللہ تعالیٰ کسی کو دینے والا نہیں خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسا کا مسلیشن لیکن اس سے ہٹ کر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ قدرت اور قانون کا جو لوگ فرق نہیں کر پاتے نا وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے جیسے جو قبروں میں فوت ہو چکے بزرگان ہم کہتے ہیں ان سے مت مانگو یہ کچھ نہیں دے سکتے کہ کیوں نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کیا ان کو یہ داقت نہیں دے سکتا یعنی وہ امکان کو دلیل بناتے ہیں تو میرے بھائی امکان کوئی دلیل نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے یعنی ہم مالنے کوئی چیز ہو سکتی ہے ضرور نہیں کہ وہ چیز ہو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کرے گا نہیں اللہ کا قانون بھی ہے میں آپ کو مثال دوں یہ سنن ترمیزی کی ایک روایت تھے سنن ترمیزی حدیث نمبر 3010 3010 اس میں یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے والد کی افات ہو گئی پھر انہیں شہید ہو گئے وہ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کافی غمگین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا بات تھے تو انہوں نے بتایا کہ میرے اببہ شہید ہو چکے ہیں اور قرض کا معاملہ ہے اور اہل وعیال کو دیکھنے کا معاملہ ہے یعنی پریشانیاں بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدے محترم جو شہید ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا اس کا ذکر فرمایا اس میں ایک بڑی اہم بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے والد رحمہ اللہ سے جو شہید ہو گئے تھے ان سے پوچھا کیا پوچھا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو زندہ کیا اور ڈائریکٹ بات کیا کہا اے میرے بندے تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا میں تجھے دوں گا آپ سوچیں ذرا کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے ہر چیز پر قادر ہے اللہ کہہ رہا مانگ کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا جیسے وہ باشاہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں خوش ہوتے ہیں پہلے باشاہ لوگ ہوا کرتے تھے مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا لیکن ضروری دھوڑے ہی کیوں عطا کر دے یعنی اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ایسی چیز مانگ لے کوئی کہہ دے کہ مجھے سو سال کی عمر تو کہاں سے دے سکتا اس کے پاس طاقت ہی نہیں لیکن اللہ رب العالمین نے اگر کہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا تو کیا مانگا انہوں نے کہا یا ربی تحینی کہا اے رب مجھے دوبارہ زندہ کر دے فا اقتلا فی کسانیتن تاکہ دوبارہ تیری رائے میں شہادت پاؤں کہا رب عز و جل تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے اس کا تو میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایک بار یہاں آ گیا وہاں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں دوبارہ بھی سکتا ہے لیکن ایسے واقعات بھی ہیں کہ موجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کسی کو زندہ کیا یعنی مر چکے تھے دوبارہ زندہ کیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون نہیں ہے کہ دوبارہ کسی کو شہدہ کو زندہ کر کے دوبارہ یہاں بھیج دیں تو جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا قانون میں فرق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن ہر چیز کرے گا اللہ تعالیٰ کی سنت میں آپ چینجنگ نہیں پائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قانون بھی رکھتا ہے ایک ذابطہ بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاس قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی پاس قانون ہے اس لئے امکان کو دیتا نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تو کر سکتا ہے کسی پیر سے کروا سکتا ہے جیسے بھی ڈاکٹر عصرہ صاحب نے کہ وائن سی میدان میں ایک بات کیا کہتی کہ روحوں سے اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کونسی بڑی بات ہے بھئی ایسے امکان سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح بھیج کے کسی کی حلب کروا دے یعنی آتما بھیج کے کسی کی حلب کرا دے کسی کی مدد کروا دے تو کہتے ہیں یہ ممکن اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے ممکن ہے کیا اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کیا اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ جو فوت ہو گئے دوبارہ ان کو بھیجے دنیا میں کہ جاؤ حصہ صرف کرو تو امکان کی بنیاد پر کوئی عقیدہ نہیں رکھا جاتا ہے بہت بہترین جو بارک اللہ بہت شکریہ جزا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم